بھارت میں کورونا کی ویکسین چند دنوں کے اندر ملنا شروع ہو جائے گی لوگوں کو ٹیکے لگنے شروع ہو جائیں گے سرکار کونسی ویکسین لگانی ہے اس کو فانیلائز کرنے کے آخری سٹیجز پر ہے لیکن اس پیچ آپ نے دیکھا ایک نئے قسم کے کونٹروورسی کو جنم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویکسین حلال ہے یا نہیں ہے کچھ مسلم سنگٹروں نے اس کو لے کر باقاعدہ یہ مانگ کی ہے کہ جب تک یہ پتا نہیں چلے گا کہ یہ حلال ویکسین ہے اس میں ایسا کوئی تطوے نہیں ہے جو اسلام میں بین ہے منع ہے تب تک وہ یہ ویکسین نہیں لگنے دیں گے اس پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ جمعیت علیمہ ہند کے محاسترشب مولانا محمود مدنی صاحب ہے مدنی صاحب کا سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر سر یہ ایک خبر آپ کی نظر میں بھی آئی ہوگی مجھے آپ کا سٹینڈ اس پر معلوم نہیں ہے لیکن ممبئی میں ایک بڑی بیٹرک ہوئی جس میں کئی اسلامی سنگٹھن اورگنائزیشن کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے یہ مانگ کی کہ پہلے یہ پتہ کریں کہ جو ویکسین آ رہی ہے اس میں پورک کا استعمال تو نہیں کیا گیا ہے اور اب یہ بہت سارے لوگوں کے مند میں سوال آ گیا کہ یہ ویکسین آئے گی تو ہمیں لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے ہمارے دھارمک بلیوز کے خلاف نہ ہو دیکھیں ویکسین ایک طرح کی تو نہیں کئی طرح کی ویکسین آ رہی ہیں اور افکورس آدمی کو یہ حق تو ہونے ہی چاہیے کہ وہ یہ سوال کرے کہ ویکسین میں کس طرح کی چیز کا استعمال ہوا ہے کئی مرتبہ دھرم کی بات آتی ہے کئی مرتبہ آدمی کی اپنی ہیلتھ کو لے کے کوشسنس آتی ہے بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے بھی دنیا بھر میں سوال اٹھائے ہیں تو میری ایک بات بہت صاف ہے کہ اس میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے ایک چیز یہ دیکھنی ہوگی ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیں یا حرام چیز کو حلال کہہ دیں یہ ہمارا اختیار نہیں ہے دوسرا یہ پوزیشن ہے کہ آدمی کے انسان کے لیے انسانیت کے لیے مانوتہ کے لیے یہ ایک بڑی چنوتی بن کر یہ پچھلے آٹھ نو مہینوں سے کھڑی ہے یہ چیز لاکھوں لوگ مر گئے ہیں تو ایسے میں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے یعنی ہم لوگوں کو بھی اس کو حرام کہنے میں یا اس کے مخالفت کرنے میں اس کا ویروت کرنے میں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے افکورس یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اتنی بات تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کن چیزوں سے بنایا گیا ہے اگر بنائے جانے والی کمپنیاں ڈیسرچ سکولر سائنٹسٹ یہ یقین دلا دیں کہ ہاں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ اچھا ہی ہوگا حالانکہ اس کے باوجود بھی اگر ضروری ہوگا تو اسی کو استعمال کرنا پڑے گا یہ بھی ہے بہت سارے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اگر یہ اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوا ہمارے پاس تو اس کو کرنا بھی پڑے گا شاید ایسے ہی ہوگا تو تھوڑا سا اور کلاریٹی آ جائے گی تو کچھ کہنا اس کے اوپر زیادہ آسان ہوگا ابھی ذرا مشکل ہے کیونکہ جو ارگنائزیشنز جو لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جیسے ممبئی کا آپ نے حوالہ دیا تو بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ اور ان کا بڑا کام ہے تو ہمیں ان کی بات کو سننا چاہیے توجہ دینی چاہیے بنی صاحب اسی لئے آپ جیسے لوگوں سے بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ عام لوگوں کے من میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی ہم کریں یا نہ کریں ابھی آپ نے کہا کہ اگر پہلے یہ کلاریٹی ہو جائے کہ اس میں ایسا کوئی تتو ہے یا نہیں پھر لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آپشن نہیں ہوگا تو یہ لگانی بھی پڑے گی تو پھر اس سے یہ سوال بیمانی سا نہیں ہو جاتا پھر ہم اس بحث میں پڑھ کیوں نہیں شاید ہے یا نہیں نہیں اگر اچھا ہے نا کہ مان لی جہاں ہمارے پاس پانچ چیزیں ہیں پانچ میں سے دو میں نہیں ہیں تو ان دو کو ہم چوز کر لیں گے اپنے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو انڈیا میں جو چیز تیار ہو رہی ہے یا باہر ریسرچ ہوئی ہے اور انڈیا اس کا پروڈکشن کر رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر سیریسلی اس سے دیکھا جائے گا تو اس میں ایسی چیز نہیں نکلے گی پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے تو تھوڑا بحث کر لیں دیجے نا لوگوں کو اس میں کیا ہے سر بحث بحث ہو یہ بھی ایک رائے ہے یہ بھی ایک رائے ہے کہ بحث ہی میں نہ پڑھیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کیونکہ یہ کہا کہ اگر آپشن نہیں ہوگا تو لگانی ہی پڑھے گی تو اس سے سوابک طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ آپشن آپ جیسے دھارمک جانکار آدمی بھی دے رہے ہیں کہ بھئی کوئی آپشن نہیں ہوگا تو لگانی تو پڑھے گی کیونکہ جان کا سوال ہے تو پھر اس کا مطلب ایسی بھی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ منظور ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہم اس طریقے سے سمجھائیں لوگوں کو کہ بھئی آپ جیسا بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا لگا لیجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک لاسٹ آپشن ہے نا اگر لاسٹ آپشن سے پہلے کیونکہ دیکھئے دنیا نے ہمارے سائنٹسٹوں نے اس کو اوپر محنت کیے ایک چیز تیار ہوئی ہے اور وہ ایک نہیں ہیں پانچ الگ الگ چیزیں ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں کچھ پانچ میں سے چار ایسی چیز نکل آئیں جس کو یوز کرنے میں کوئی حرجی نہ ہو خوشی سے کرا جا سکے تو یہ تو اچھی بات ہوگی سب ہی کے لیے دیکھیں یہ دیش بھی خال یہ حلال کا سوال نہیں ہے یہ اس دیش میں بھی بسنے والے لوگ جو ہیں بہت بہت سارے لوگ ہیں جو ویجیٹیرین ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اور ریلیجن کے ہیں ان کے لیے بھی اس کا سوال ہے تو کر لے نتیجے نا اس میں تھوڑا کیا ہے بہت بڑی ارگنائیزیشن ہے جس نے یہ سوال اٹھایا ہے اور ہم ان کے سوال اٹھانے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے اچھا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں سورب جی کہ اس کو بہت ادروائز نہ لے کر کے پوزیٹیولی لیا جائے اور ہم لوگ ایک بڑی مہاماری سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بہت تکلیف سے گزرے ہیں ہمارے بہت سارے اپنے لوگ بچھڑ گئے ہم سے اس میں مسئبت میں تو ہم ان سب کو ان سب کو بھی دھیان لکھنا ہے اور آگے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا بھی دھیان لکھنا ہے تو آپ نے کہا بحث میں کوئی حرض نہیں ہے ان کی بات کو توجہ دی جانی چاہیے اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب یہ ٹیکہ آئے گا جب یہ لگنا شروع ہوگا تو بہت تیزی سے اس کام کو آگے سرکار کرے گی کیونکہ آپ سوچیں ہم اتنی بڑی آبادی ہیں انگلینڈ جیسا دیش جہاں شروع ہوا ہے ہمارے سے کتنا گناہ وہاں کم لوگ رہتے ہیں ان کو ابھی چھ مہینہ سال پر بتانے ہیں لوگ لگیں گے تو ہمارے آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کتنا وقت لگے گا تو اس لئے بحث میں جتنا کم وقت جائے اتنا بہتر ہے اور اس کے علاوہ میں دو تین فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں سر یہ بات صحیح آپ کے ذریعے باتچیت کے ذریعے کچھ فیکٹس جائیں پہلی بات تو انڈیا کے ایکسپرٹس نے صاف صاف کہا ہمارے ساتھ ڈاکٹر گولیری آئیمز کی جو ڈریکٹروں بات کر رہے تھے وہ کوویڈ پروٹوکالز بنانے میں کوویڈ کی مہماری کو روکنے میں بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل کوری افواہ ہے کس کے اندر ایسی کوئی چیز ہے تو یہ لوگوں کے من میں آنا نہیں چاہیے دوسری بات یہ سوال بھی بنیادی طور پر بھارت میں نہیں اٹھا یہ انڈونیشیا میں اٹھا تھا یہ انڈونیشیا میں کچھ لوگوں نے مانگ کی تھی کہ جو ویکسین بنے اس میں حلال سرٹیفیکٹ لگا دیا جائے کیونکہ انڈونیشیا میں شاید چین سے ویکسین استعمال ہو رہی ہے جس میں پورک بیس جیلیٹن کا استعمال ہے ہمارے ہاتھ چین کی ویکسین کا سوال ہی نہیں ہے تو یہ تو دوش پرچار ہی ہوا نا صحیح بات ہے جی بالکل بالکل ہاں میں اپنے لوگوں سے بھی اور سب لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے بھی کہ افواہ پر نہیں بلکہ ریالیٹی پر دھیان جائے اور جو ہماری چاہے فائزر والی ہو اور چاہے یہ جو آکسفرڈ والی ہے جس کو پونے میں تیار کیا جا رہا ہے تو یہی بڑی ماترہ میں انڈیا میں شاید آنے والی ہیں میں زیادہ اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں لیکن یہ کہ دش پر چار میں آ کر کچھ کرنے کے بجائے ایسا ہو کہ ذمہ دار لوگوں سے بات چیت کری جائے اور اس کو پوزیٹیو لی لیا جائے جی ہاں میں کسی حد تک آپ سے اگری بھی کرتا ہوں جی ہاں کیونکہ جو تین ویکسین بھارت میں جن پر وچار چل رہا ہے اور فائنل سٹیجز میں ہے وہ تینوں بھارت میں بننے جا رہی ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری سارو جانتی طور پر ہوگی کہ اس میں کیا استعمال ہوگی میں اس سے سارا تھوڑا سالہ گھٹا ہوں سوال سے اب میں کہتا ہوں فرض کیجئے کہ اس کے اندر ویکسین کے اندر جو بھی چیز استعمال ہو رہی ہے پہلی بات تو وہ دوا ہے وہ زندگی بچانے کے لیے ہے اور زندگی کی اہمیت کسی بھی دھرم میں سب سے اوپر ہے یہ جس سپورٹ بیس جیلٹن کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ استعمال ہوتا کیوں ہے اگر کسی ویکسین میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویکسین کو کارگر رکھنے کے لیے اس کو ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے اس کی سٹوریج کرنے کے لیے اس ویکسین کی زندگی بڑھانے کے لیے کچھ تطو استعمال کہیں کہیں کیے جاتے ہیں اب میرا آپ سے ایک سوال ہے ہائپو دھیٹیکل ہے ایسی صورت میں ہمیں جب کاؤسٹ بھی دیکھنی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنی بھاری ماترہ میں ہے مان لیں کوئی ایسی دوا آتی ہے جس سے کسی کو کوئی دھار میں اعتراض ہو سکتا ہے تو کہا کہیں اتنی شدت سے منعی ہے کہ وہ لگائی نہیں جا سکتی میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا دو باتیں بہت کلیاریٹی کے ساتھ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو سوال ممبئی کی ارگنائیڈیشنز نے اٹھایا ہے وہ سوال اٹھانے والی ارگنائیڈیشنز بہت بڑی ارگنائیڈیشنز ہیں بہت بڑا کام ہے ان کا اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بہت سممانت طریقے سے ہمیں ان کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے تو ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ افکورس وہ بھی اس بات پر متفق ہوں گے کہ اگر جان کا خطرہ ہو جائے اور جان بچانے کے لیے کوئی چیز کرنی ہو تو اس کا آرڈر الگ ہوتا ہے اور نارمل کورس میں جو کام ہو رہے ہیں اس کا آرڈر الگ ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ ہے وہ لوگ اس کو جانتے ہیں مجھ سے زیادہ وہ لوگ مسئلے کو جانتے ہیں میں تو مفتی ہوں بھی نہیں میں ایک کومن آدمی ہوں اور بہت زیادہ میرا اسلامی آرڈر میں جو مفتی کا جو پوزیشن ہوتی ہے میرے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے میں ڈگری نہیں دے سکتا میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا ہوں اور وہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی اگر پوزیٹیولی سورب صاحب آپ بھی اگر ان سے بات کریں گے تو بہت پوزیٹیو ہوگا ان کا جواب ultimately میں نے جہاں تک سمجھا ہے دین کو وہ یہی ہے کہ آخر میں اگر کوئی آپشن نہیں رہے گا تو یہ لینا ہی پڑے گا لوگوں کو سر میں کیوں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ جب ہم جیسے آپ نے بار بار کہا کہ وہ بڑی ارگنائزیشنز ہیں ان میں جانکار لوگ بیٹھے ہیں اب انہوں نے یہ کہا مہراج سرکار نے اپنے ایف ڈی اے کو اپنی ایجنسی کو کہا آپ اس کے بارے میں پتا کیجئے میرے من میں سوال ہے کہ سرکار جب مہاماری سے لڑنے کے لیے کوئی دوائی ایجاد ہو رہی ہے اس کو خریدے گی تو وہ کیا فیکٹر رکھے گی اپنے دماغ میں وہ دیکھے گی قیمت وہ دیکھے گی کون کتنی بڑی تعداد نے بنا سکتا ہے اب اس میں یہ تیسرا فیکٹر وہ دیکھے اور پھر اس کے حساب سے تیہ کرے آپ کو لگتا نہیں ہے جائز نہیں ہے نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھئے ایسا ہے سرکار بھی ہماری ہے اور ہم بھی سرکار کا سرکار کو بنانے میں سرکار کو لانے میں ہمارا بھی یوگدان ہے ہمارا حصہ ہے ہماری اپنی سرکار ہے تو ہم سب لوگ ملجل کر کے اگر کچھ ایسا سوال من میں آتا ہے تو اس کی اگر کلاریٹی ہو جائے گی تو اچھا ہی ہوگا اس میں سورب صاحب مجھے کوئی بہت زیادہ ایسا حرج نظر نہیں آتا البتہ یہ ہے کہ اس سے بہرحال ہمیں سب کو ملجل کر ہی آگے نکلنا ہے اس لڑائی سے اور امید ہے کہ نکل بھی جائے گی اب انسانیت بہتری کی طرف مانوتا جا رہی ہے اور یہ ویکسین اچھا حل ہے اور مجھے امید ہے کہ میں دعا بھی کرتا ہوں سبھی دعا کر رہے ہیں کہ یہ ویکسینیشن کا جو پروسس ہے یہ کامیاب ہو جائے اور یہ اپنا روپ نہ بدلے یہ دعا بھی کرنی چاہیے مانگنا چاہیے اشور سے اللہ سے اپنے مالک سے کہ ہم لوگوں کو اس ساری مسئیبت سے نکال دیں گے صرف ایک ادھارن کی طور پر اب یو اے ای کا ادھارن سامنے آیا مولان صاحب یو اے کی سرکار نے کہا کہ اس بحض میں مت پڑھئے اور یہ جان کا سوال ہے اور جو بھی ہوگی جو بھی ویکسین آئے گی ٹھیک آئے گا وہ سب کو لگانا پڑے گا وہ تو اسلامی ملک ہے ٹھیک بات ہے وہ ان کی ان کی بات ان کی بات ہے اور بمبئی والوں کی بمبئی والوں کی بات ہے اور ہماری ہماری بات ہے تو ٹھیک ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا سب ایک مرتبہ سب لوگ بیٹھیں گے سب سمجھیں گے اور چیزوں کو سب کو دیکھا جائے گا ابھی ویکسین آیا بھی نہیں ہے اور ابھی سب کا نمبر آنے والا بھی نہیں ہے شروع میں تو فرنٹ لائن جو ہمارے جو ادھا ہیں ان کو لگایا جائے گا تو نمبر آتے آتے کچھ ٹائم بھی ملے گا کچھ ٹائم گین کریں گے ہر نئی چیز کا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ میڈیا میں خبر چلی تھی انڈونیشیا سے اور انڈونیشیا کو چائنہ سے وہ آ رہا ہے ہمارے پاس تو چائنہ کی کوئی چیز آئے نہیں رہی ہماری خود کی بنائی بھی ہے اور یہ سنسٹیوٹی ہمارے پاس جتنی ہیں ہمارے دیش کے لوگوں کے پاس ہے اتنی دنیا کے کسی دیش کے پاس نہیں ہے اس چیز کو لے کر کے چاہے اینیمل سے ریلیٹڈ چیزوں کو لے کر کے ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ایشو بہت بڑا نہیں بنے گا مجھے ایسا لگتا ہے بنے گا تو سکول لڑا جائے گا آپ سے ہر بار بات کر کے مددے کی کلاریٹی مل جاتی ہے لیکن آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آپ اس پر کوئی فرم اپینین دینا نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ممبئی والوں کی بھی سنو پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں دونوں باتیں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے جب کوئی بھرم پھیلانے والی چیز آتی ہے تو ان لوگوں نے ایک لائن لی ہے تو میں اس لائن کے ورود نہیں جاؤں گا بلکہ یہ چاہوں گا کہ کلاریٹی ہو جائے اور ان کی لائن بھی وہی ہو جائے جو ہماری سب کی دیش والوں کی ایک لائن ہے اور ہو بھی جائے گی میں سمجھتا ہوں کلاریٹی آ جائے گی دو چار پانچ دنوں میں اور ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو اسی طرح لینا چاہیے تو چلیے اس محاملے کو زیادہ نہ کھشتے میں آپ سے فائنل فائنل اپینین تاکہ ہماری باتچیت سمپ ہو جائے بھائی اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی کلاریٹی ہونی چاہیے جو بھی ویکسین سرکار فائنل کرے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے سرکار کو اور جو ایجنسیز ہیں یا جو بنانے والی کمپنیاں ہیں یا جنہوں نے اس کو جنریٹ کیا ہے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی طرف سے کلاریٹی ہے مجھے یہ امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ انڈیا میں کم سے کم یہ دو جو بن نہیں ہیں فائزر والی اور یہ جو سیرم انسٹیٹیوٹ والے بنا رہے ہیں آکسفورٹ کی مجھے ان دونوں کے بارے میں کافی حد تک یقین کی حد تک ہے کہ یہ دونوں میں ایسی کسی چیز کا استعمال نہیں ہوا مجھے ایسا لگا ہے تو یہ کلاریٹی آ جائے گی ختم ہو جائے گا ایشو بس تو یہ ایشو رہے گا نہیں دو چار دن کے بعد تو خود ہی نہیں رہے گا سورب جی چلی امید یہی کرتے ہیں مہاران صاحب یہ مددہ نہ بنے اور ٹی کے کی اس وقت صرف ضرورت ہے بھارت میں اور وہ کام جلد سے جلد سرے چڑھے اور اگر مددہ بنا میں اگر ہی کرتا ہوں بلکل ضرورت ہے ضرور ضرور بلکل آپ کے ساتھ ساتھ ہیں ہم کندے کندے سے کندہ ملا کے سورب جی اس کو لگا نہیں ہوگا اور یہ کرنا ہی ہوگا جیسے بھی ہو اور اس کو ٹھیک تھا کر کے شکریہ بہت بہت شکریہ محمود مدنی ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ کنسرن کی بات ہے کہ اس میں کہیں کوئی غیر اسلامی چیز تو نہیں آنے جا رہی ٹی کے میں ان کا حق ہے کیونے سوال پوچھے لیکن جو بات فائنل کہہ رہے ہیں جہاں جان کا سوال ہو وہاں پر اسی چیز کو ترجیح دی جانی چاہیے وہ اس ویباد کو نہ کھیجتے ہوئے چاہتے ہیں کہ اس پر کلیریٹی آ جائے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سرکار اسے ایک فیکٹر مانتی ہے اپنے لیے وہ ویکسین تیک کرتے ہوئے اور کیا اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ سربجانک طور پر جانکاری دینے کی ضرورت سرکار محسوس کرتی ہے